موسیقی اے میرے صحابہ جہنم میں ایک وادی ہے اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں پانچ مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانتا ہے یعنی جہنم بھی جس سے پناہ مانگے ایک ایسی وادی جہنم میں موجود ہے آگ جس سے پناہ مانگے وہ کیسی آگ ہوگی جہنم جس سے پناہ مانگے وہ کیسی جہنم ہوگی میں اپنے ایک ایک روایت کا ذمہ دانوں جو بیان کر رہا ہوں آپ اس سے حوالہ لے سکتے ہیں میں کوئی ہوا میں گرا نہیں لگا رہا ہوں میں کوئی آپ کو مبالگ آرائی نہیں کر رہا ہوں اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے میری مائے اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں سب دل کے کانوں سے سنو اللہ اکبر حضرت اللہ اللہ مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں پانچ مرتبہ اللہ کی پناہ مانتا ہے اللہ اکبر پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس جہنم کی وادی کی حرارت اور گرمی یہ ہے تپش یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگل پگل جائیں یعنی جہنم اس سے پانچ بار پناہ مانگیں ایسی وادی ہے اور اس میں اگر پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگل پگل جائیں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماباپ آپ قربان آقا جس میں پہاڑ بھی پگل جائیں گے اور جس سے ایک دن میں پانچ مرتبہ جہنم پناہ مانتا ہے حضور اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا اس میں کس کو رکھا جائے گا وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا تو میرے آقا فرماتے ہیں دو لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جس سے پانچ بار جہنم پناہ مانگیں اور جس میں پہاڑ بھی پگل جائیں اس میں دو لوگ ڈالے جائیں گے نمبر ایک حرام کھانے والا حرام لکمہ کھانے والا حرام لکمہ مطلب جوا کھیلتا ہے اس کے پیسے سے خود کھاتا ہے بچوں کو کھلاتا سکتا کھیلتا ہے شراب کا دھندہ کرتا ہے سود کا بیانچ کا انٹریس کا دھندہ کرتا ہے آپ جانتے وہ اس میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ بھی پگل جائیں گے حرام مت کھاؤ کوئی سوچے میری تو کرانہ کی دکان ہے میں تو حلال کماتا ہوں اگر کرانہ دکان پہ بھی جھوٹ بول کے سودا بیشتے ہو وہ بھی حرام ہے دودھ میں پانی ملاتے ہو حرام ہے تیل میں ملاوٹ کرتے ہو حرام ہے دھوکہ دیکھر کاروبار کرتے ہو حرام ہے سن لو حرام نہ کماؤ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے کہ اللہ تمہیں دولت کتنی دے گا مال کتنا دے گا یاد رکھنا حرام سے مت کماؤ اگر حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا اور حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے حلال کماؤ حلال اس میں کیا ہے دیکھو حلال میں برکت ہے حلال دیر سے آتا ہے حلال کم آتا ہے لیکن برکت اللہ نے رکھی ہے اور حرام زیادہ زیادہ آتا ہے جلدی جلدی آتا ہے لیکن اس میں پرکت نہیں ہوتی ایک آسان مثال سے آپ کو سمجھاؤں دیکھو اور گوھر کرو اللہ اکبر کہ کتے کتنے بچے پیدا کرتا ہیں کتے کے کتنے بچے ہوتے ہیں ایک سال میں بارہ بارہ چودہ چودہ بچے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے ہر گھر کے دروازے پہ کتے کو دیکھا ہیں حالانکہ دنیا کے کوئی مذہب کا آدمی کتا نہیں کھاتا دنیا کے کوئی مذہب کا آدمی کتا نہیں کھاتا لیکن کتے بارہ پیدا ہو سال میں چودہ پیدا ہو ہر دروازے پہ نظر نہیں آتے اور کتوں کا ریور کبھی نظر نہیں آتا کتا تنہا تنہا چلتا ہے یا دو چار چھے جمع ہو جائیں تو الگ بات ہے مگر قربان جائیں بکری دو پیدا ہوتی ہے سال میں یا تین پیدا ہوتی ہے اور ہزاروں زبا ہوتی ہے بنگال والے بھی زبا کر رہے ہیں ایران والے بھی زبا کر رہے ہیں یمن والے بھی زبا کر رہے ہیں پوری دنیا میں زبا ہو رہی ہے لیکن ہر دروازے پر بھی نظر آ رہی ہے اور جنگل میں ریور بھی نظر آ رہا ہے آتیوں بھی کم نظر آتی ہے لیکن اتنی زیادہ ہے کیوں تو تمہارا ایمان قبائی دے گا کتے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں برکت نہیں ہے پکری کو حلال کیا ہے اللہ نے اس میں برکت ہوتا نارے تفیر نارے رسالت مذہبِ اسلام قانونِ مصطفیٰ فائزانِ بخاری اللہم آمین القادری مسلکِ آلہ حضرت کتہ زبا کرنے والا کوئی مذہب نہیں اور بکری کم و میش ہر مذہب میں زبا ہو رہی ہے لیکن اللہ برکت کتنی دے رہا ہے اس لیے اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کی طرف ہو تھوڑا آئے گا تھوڑا لیکن برکت زیادہ ہوگی ایک اور بات دست کروں اللہ جس سے ناراض اس میں برکت نہیں اور اللہ جس سے راضی اس میں برکت توجہ آپ کی دیان ہے آپ کا دیکھو یزید اللہ اس سے ناراض تھا یزید چودہ بیٹے چھوڑ کے مرا اور ایک روایت کے مطابق آٹھ چھوڑ کے مرا لیکن یزید کی نسل نظر نہیں آتی کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا اور حسین سے اللہ راضی ہے ایک بیٹا چھوڑ کر دنیا سے گئے آج مسلمانوں کا کوئی محلل نہیں ہے جہاں پہ اولاد حسین موجود حسین سے clapt ہے لانا رایت تکیری لانا رایت تکیری بانا رایت تکیری محلل سے موجود اشک محبات سید امیل قدری بانا رایت تکیری مسلمانوں کا مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں جا اولاد حسین موجود نہ ہو ارے بنگال کے استحاد میں بھی یہ سادات بخاری اولاد حسین ہے ایراک جاؤ ایراک جاؤ تو شیخ رفائی اولاد حسین بگدان جاؤ تو شیخ عبدالقادر جیلانی اولاد حسین کیونکہ وہ حسانی بھی ہے وہ حسین گریب نماز اولاد حسین ہے بختیار کاکی اولاد حسین ہے محبوب الائی نظام الدین اولیاء اولاد حسین ہے خادہ عثمان حارونی اولاد حسین ہے کیا بتا چلا جس سے اللہ راضی رہتا ہے اس میں برکت دیتے حلال کماؤ تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھائیں جب اللہ برکت دے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا آپ کہتے ہیں نہیں میری روزی پہ کسی نے جادو کر دیا کسی نے جادو کیا ہو یا نہ کیا ہو ہمارے کرتود کا جادو اتنا خطرناک ہے ہمارے گناہوں کا جادو اتنا خطرناک ہے قرآن کہتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے کہا مولانا صاحب سید صاحب پیر صاحب تیس سال ہو گئے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا میں نے کہا پاپ کرنا چھوڑ دے یہ حصی کی بات نہیں ہے اور کام کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر گھر میں بیٹھی بغیر رشتے کی لڑکوں کی کمی نہیں ہے گناہ کرنا چھوڑ میری بہن تجھے ایسے گھر کا رشتہ آئے گا نیکی کی برکت سے تیرا گمان بھی نہیں جائے اب آپ کو لگے گا کہ یہ مولوی لوگ کو بلائیں تقریر کے لیے کچھ بھی بول کے جا رہے ہیں دلیل پیش کرو آپ کو دیکھو اگر نیکی کروگے تو اتنے اوچھے گھرانے کا رشتہ آئے گا تقوی کی وجہ سے لیکن تقوی اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پتہ چلا اوپر سے تقوی اندر تو کھالی ہے گردن میں نہیں ہے جو گردن جھکا کے بیٹھتے ہو گردن نہ جھکاؤ دل جھکاؤ ٹوپیاں خوبصورت نہ پہنو دل کو خوبصورت بناو داڑی کی تراش کھناٹ پہ تمجھو دینے بالو دل پہ تمجھو دو کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے متفقل حدیث ہیں ان اللہ لا ينظرو الى صوارکم و الى اموالکم ولیکن ينظرو الى قلوبکم اللہ نہ تمہارے چیرے دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے اس دل میں پاپ ہے پاپ دل میں گناہ ہے دل میں جرائم ہے اگر بچیوں کو نیک بننے پر اچھا رشتہ نہ آئے میری زبان کاٹنے میں کوئی چیلنج کے ساتھ بات کرنے والا آدمی نہیں لیکن مجھے اپنے نبی کے فرامین پہ اتنا یقین ہے یاد رکھنا جس تقوی سے اللہ مل سکتا ہے اس تقوی سے اچھا شعار نہیں مل سکتا جس تقوی پریزگاری سے اللہ مل سکتا ہے اس سے اچھی بیوی نہیں مل سکتی جو اللہ تک پہنچا دے وہ بیوی تک نہیں پہنچا سکتا جو اللہ تک پہنچا دے